اسلام علیکم دوستو میں ہوں میں ردیز اور آپ دیکھ رہے ہیں یواردیز دوستو آج ہم بات کرنے والے فلسطین اور اسرائیل کے بھی جو تقرار سمجھ چل رہی ہیں آخر اس کا کون ساتھ دے رہے ہیں اس میں دوستو مسلم میں بھی دو فٹ ہو رہے ہیں جیہاں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں اور جو مسلم لوگ ہیں اس میں بھی دو طریقے کے دیماغ والے پائے جاتے ہیں دو طریقے کی اقل لگائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹری فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے اور یہ کنٹری فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹری جو ہے وہ فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے لیکن جو دوسرا گروہ میں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کنٹری فلسطین کا ساتھ دے رہی ہے اب یہ دو کنٹری مین کنٹری جو ہے میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ وہ فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیب اردوگان بہت ہی صحیح طریقے سے فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ دونوں ہی کنٹری کے اگر بات کریں تو ابھی تک اکیوال باتیں ہی کہی گئی ہیں ان دونوں کنٹریوں کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ سعودی عربیان نے 56 ملکوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اس میں جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے ابھی میں اس سے اور نہیں جانا چاہتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو دو کنٹریوں ہیں آج ہم جانیں گے حقیقت کہ کیا واقعی جو ٹرکی ہے وہ ساتھ دے رہی ہے فلسطین کا یا نہیں یا سعودی عربیان وہ ساتھ دے رہی ہے فلسطین کا یا نہیں باتیں بہت ہیں مسلم میں بھی کچھ اندھبکت ہو گئے ہیں جیسے انڈیا میں بھارت میں اندوستان میں کچھ اندھبکت ہیں ہم جن کی آلوشنائیں کرتے رہتے ہیں ویسے ہی مسلم میں بھی کچھ اندھبکت ہیں جو بینہ کچھ سوچے سمجھے کسی کی بھی تربداری کرنے لگتے ہیں اور کسی کی بھی وہاوائی میں اپنی باتیں رکھنے لگتے ہیں تو آج ہم اندھبکتوں کی اکلوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جان لیتے گی کیا واقعی میں جو یہ دونوں کنٹریوں ہیں یہ کس کا ساتھ دے رہی ہے آپ کو بتا دے گی اس سمیں جو راجنیتک سمبند ہے وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ ذرا بھی نہیں ہے بلکل راجنیتک سمبند نہیں ہے لیکن اگر بات کریں ترکی اور اسرائیل کی تو ان کے بیچ اچھا خاصا راجنیتک سمبند ہے اس کے پہلے والے سال یعنی جب ٹرمپ سرکار تھی تو اس نے دباؤ بنایا تھا یو اے پر بہرین پر ترکی پر یعنی جتنے بھی عرب مبالک ہے جتنے بھی کھاڑی کی دیش ہیں ان پر دباؤ بنایا تھا کہ آپ اسرائیل سے راجنیتک سمبند بنائیے کاروبار کریے تو اس کے دباؤں میں آ کر یو اے بہرین سوڈان مرکوں نے راجنیتک سمبند بنایا تھے لیکن سعودی عربیہ نے یہ کہہ کر انکار کیا کر دیا تھا کہ جب تک فلسطین کی 1967 کی سیما کے تحت ایک سوطنطر ملک نہیں بن جاتا تب تک وہ فلسطین کے ساتھ کوئی بھی راجنیتک سمبند نہیں بنائے گا تو اس سے آپ کو کیا لگتا دوستو یہ تو پہلا پوائنٹ تھا سوڈی عربیہ نے انکار کر دیا راجنیتک سمبند بنانے سے اس کے بعد جب ان چار ممالک نے جیسے کہ یو اے بہرین سوڈان مرکوں نے جب ریستہ راجنیتک سمبند بنایا اسرائیل سے تو ترکی یو اے اور بہرین کی بہت زیادہ آلوشنا کرنے لگا لیکن ایسا تب وہ کر سکتا تھا ایسا تب وہ کر سکتا تھا جب اس کے خوش راجنیتک سمبند نہ ہو اسرائیل سے آپ کو بتا دے کہ ٹرکی اسرائیل سے انچاس سے ہی راجنیتک سمبند بنے ہوئے ہیں اور آج تک بنے ہوئے ہیں لیکن جو تیب اردوگان ہیں وہ روش کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ واقعی میں یہ آج ہی جو ہے تو کی پرماڑو بم وہاں پہ گرا دیں گے اسرائیل پہ ایسا لگتا ہے کبھی ان کا بیان آتا ہے کہ جو ہاتھ فلسطین کے اوپر اٹھے گا وہ ہاتھ کٹ دیا جائے گا جو آنکھ فلسطین کے اوپر اٹھے گی وہ آنکھ فوڑ دی جائے گی ایسا بیان آتا ہے لیکن وہ کیول بیان ہی ہے وہ کیول بیان ہی ہے اگر بیان نہ ہوتا حقیقت تو دن تو یہ جو راجنیتک سمبند انیس انچاس سے چلی آ رہے ہیں اور آج تک قائم ہے جبکہ سعودی عربیہ کا کوئی بھی راجنیتک سمبند اسرائیل سے اس سمیں نہیں ہے لیکن ٹرکی کا ہے تو ٹرکی اگر واقعی میں فلسطین کا ساتھ دے رہا ہوتا اور ہاتھ کٹنے کی بات جو کر رہا ہے وہ وہ در حقیقت اس کے راجنیتک سمبند میں یا کاروبار میں دیکھتی لیکن ایسا نہیں ہے اور آپ کو بتا دے کہ ٹرکی ہی وہ پہلا ایسا مسلم بہولدے سے جس نے اسرائیل کو مانتہ دی ہے یہاں تک کہ سال دوہزار پانچ میں اردوگان ایک بڑے کاروباریوں کے ساتھ دو دیوسی دورے پر بھی گہتے اسرائیل میں اسرائیل میں ایک بڑے کاروبار کاروباریوں کے ساتھ کاروبار کے ہی لیے اسرائیل میں گہتے اردوگان دوہزار پانچ کی یہ بات ہے حالانکہ دوہزار دس میں ماں بھی یہ مارمار واقعات کے بعد دونوں دیسوں میں کڑواہٹ ہو گئی اس گھٹنا کے بعد آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے کمانڈوز ٹرکی میں گھوز کر دس لوگوں کی جان لے لیتے ہیں دس سینہ کی جوانوں کی جان لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی ٹرکی آج تک خاموس بیٹا ہوا ہے اور بائیڈن کے آنے کے بعد یہاں تک ہو گیا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد ٹرکی جو اس کا رشتہ ہے اسرائیل سے وہ اور صدارنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں تک کہ راج دودھ بھی بیجنے کی بات ہو گئی تھی لیکن کیا بتائیں ٹرکی تو آج بھی سمجھ میں نہیں آتی مجھے دس لوگوں کی جان لینے کے بعد بھی اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے دوہزار انیس میں آپ کو بتا دے کہ دونوں دیس کے بیچ جو دوبار اچھی کاروبار تھا وہ اپار تھا وہ چھے ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا دونوں دیسوں کے بیچ اتنی کڑوہ ہٹ ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دوسری کی جان لینے پہ لگے ہوئے لیکن اسی سے کاروبار کر رہے ہیں اسی کا ہاتھ کٹنے کی ایک بار بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اگر اسرائیل کا ہاتھ اٹھا تو ہاتھ کٹ دیا جائے گا لیکن دوسری طرف آپ اسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں سال دوہزار دس کے بعد حالا کی اردوگان اور اسرائیل کے بیچ اردوگان سے ساسنکال میں اسرائیل اور ٹرکی کے بیچ تنہ تنی کا ماحول رہا ہے لیکن کیول دکھاوے کے لئے کیول بیانوں میں حالا کی حقیقت میں جو راجنیتک سمبند ہے ویپارک سمبند ہے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں اور بائیڈن کے آنے کے بعد یہ جو زرائیل اور ٹرکی کے بھی جرستہ ہے اس کو اور زیادہ صدارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک طرف ایک دیس چھپن ملکوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور فلسطین کا ساتھ دینے کے لئے سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے حالا کی اس سے پہلے کوئی بھی ایسا مسلم بہول دیس نہیں تھا جس نے چھپن دیسوں کے ساتھ میٹنگ کی ہو بیٹھک بٹھائی ہو اور اس پر ڈسکسن کی ہو حالا کی سب نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے حالا کی سب نے بیان باجیاں کی ہے حالا کی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب آج ہی پرمالوب سپورٹ کرنے جا رہا ہے وہاں پہ اور میزائلی چھوڑنے جا رہا لیکن لیکن اس نے پہل کی اور اس نے چھپن دیسوں کی میٹنگ بٹھائی اور اس نے راجنیتک سمبند نہیں رکھے اسرائیل سے ویپاری سمبند نہیں رکھے اور اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ 1967 کی جو تیہ سیما کی گئی تھی اگر اس کے انترگد فرستین سوطندرے دیس نہیں بنتا ہے تب تک وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی راجنیتک سمبند کوئی بھی ویپاری سمبند نہیں رکھے گا لیکن دوسری طرف ایک ایسے دیس ہے ترکی جس کے پریسیڈنٹ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ کٹ دیا جائے گا اور روی بیان باجیاں ہوتی ہیں لیکن دوگلی پولیسی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف ہاتھ کٹنے کی بات اور دوسری طرف ویپاری سمبند مجبوط کرنے کی بات کرتے ہیں امید کرتا ہوں کی ویڈیو پسند دیا ہوگا اور پسند دیا تو پلیس لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ